اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے امیرہ احمد کا نوول ہم کہاں کے سچے تھے واپس آنے کے اگلے دن میں نے آفیس چوائن کر لیا تھا پورا دن آفیس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس آیا سٹڈی میں آنے کے بعد میں سٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھ رہا تھا ایک لفافے پر نظر پڑتے ہی میرا سانس رکھ گیا میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا وہ مشل کے ہاتھوں سے لکھا ہوا پتا تھا میں نے بیتابی سے لفافہ کھولا ایک رکھا ٹیبل پر گر پڑا میں نے اسے اٹھایا اس کی آخری تحریر میرے سامنے تھی اسود علی میں جو ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں آج پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو اور نہ یہ کہ تم خوش بھی رہو اور لمبے عرصے تک جیو بھی میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار کیا کیسے میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی مجھے تو بہت فخر تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے نہ چہرے سے انہیں جان لینے کا دعویٰ کرتی تھی پر مجھے پتا ہی نہیں چلا میں نے کب تمہارے جیسا سامپ اپنی آستین میں پال لیا مانتی ہوں زندگی میں پہلی بار اعتراف کرتی ہوں کہ میں بے وکوف ہوں بلکہ پاگل ہوں اور یہ جو سچائی اور اچھائی کے پھندے میں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے اب یہ ہی مجھے مار ڈالیں گے میری سچائی کہاں میرے کام آئی ہے اور میری اچھائیوں نے کب مجھے نقصان سے بچایا ہے میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا میں نے تو کبھی کسی کو فریب نہیں دیا پھر میری زندگی میں تم کیوں آ گئے آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی آج مہرین نے مجھے بتایا تھا کہ تم شروع سے ہی اس سے محبت کرتے تھے میرے ساتھ صرف اسے خوش کرنے کے لیے افیر چلا رہے تھے اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط دکھائے تھے جن میں تم نے میرا مزاق اڑایا تھا تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تم نے مہرین کو خوش کر دیا ہے ہاں واقعی تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے مگر تم خود بھی ایک دن تماشا بن جاؤ گے کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراد کیا وہ بھی تم سے فراد کر رہی ہے اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کی ہے مگر شادی وہ تمہارے ساتھ نہیں کرے گی وہ شادی اسفن سے کرے گی جس سے وہ محبت کرتی ہے اور پھر تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اس وقت تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا آخر کیوں میں نے تو کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا کبھی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا تم جانتے ہو میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی میں نے اسے ہر نقصان ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے اپنی زید اور حسد کی بھٹی میں جھونک دیا کیا میرا گناہ یہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے جو خوبصورت ہوتے ہیں کیا انہیں میری طرح سلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے کیا اچھے لوگوں کے مقدر میں صرف دھوکہ کھانا ہوتا ہے شاید ایسا ہی ہوتا ہے تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے مہرین کسی اور سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہے گی تم سے شادی کرے گی تب بھی اسے سب کچھ مل جائے گا شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں چاہے وہ اس کی مستحق ہو یا نہ ہو پر کاش اسے یہ سب کچھ نہ مل پائے تم سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے جیسے یا آج میں محروم ہوں لیکن اللہ کیا میری اس آخری خواہش کو پورا کرے گا ہاں آخری خواہش کو کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی ہوں اور میں تو کسی کے سامنے بھی اب نظر نہیں اٹھا پاؤں گی وہ ہر ایک کو بتا دے گی کہ اس نے کس طرح مجھے بے وقوف بنایا ہے اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے پورے خاندان والے میرا مزاق اڑائیں گے پھر میں کیا کروں گی میرے لئے یہی بہتر ہے کہ میں مر جاؤں مشل کو اب مر ہی جانا چاہیے اور تم اسوہ دلی تم وہ تھے جسے میں نے چاہا تھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا میرے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا تھا میں کرسی پر گر پڑا سو وہ اس لئے مر گئی کہ اسے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہ بات اسے مہرین نے کہی تھی تو مشل کی زندگی کی اس آخری رات کو اسے یہ کہا گیا تھا میں سر کو ہاتھوں میں تھامے وہاں بیٹھا رہا میری زندگی میں مہرین کتنی بار شب خون مارے گی آخر کتنی بار یہ جھوٹ بول کر کیا ملا کیوں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا میرا دماغ سوالوں سے پھٹ رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مہرین کو ایسے دہکتے ہوئے علاؤں میں پھینکتوں جہاں وہ جلتی رہے اتنی دیر تک جلتی رہے جب تک اسے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد نہ آ جائیں اس نے پتہ نہیں اپنی کس کس محرومی کا بدلہ لیا تھا مگر کیا اس کی محرومیوں کی ذمہ دار مشل تھی یا کیا میں اس کا ذمہ دار تھا اگر میری زندگی میں مشل کو نہیں آنا تھا تو اب مہرین کی زندگی میں بھی کوئی اسفند نہیں آئے گا اگر مشل زندگی کی ہر چیز سے محروم ہو گئی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی مشل تو ایک بار مری تھی اگر مہرین بار بار مرے گی میں نے امی کو لاہور فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں منگنی برقرار رکھنا چاہتا ہوں وہ میرے فیصلے پر حیران رہ گئیں تھیں ابھی کل ہی تو میں انہیں منگنی کی انگوٹھی دیکھ کر آیا تھا اور آج میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اسے منگنی کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ بول نہیں پائی تھی میں نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا میں نے فون بند کر دیا تھا پھر میں نے انہیں فون نہیں کیا مشل کے دسویں کے بعد وہ کراچیا آگئی تھی میں دسویں پر نہیں گیا میں اب وہاں صرف ایک بار جانا چاہتا تھا صرف ایک بار امی نے ابھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی تھی وہ یہ بات مشل کے چہلم کے بعد کرنا چاہتی تھی میں نے کوئی اسرار نہیں کیا تھا جلدی مجھے بھی نہیں تھی مشل کے چہلم پر امی لاہور گئی تھی اور چند دن وہ وہیں رہیں پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا کہ مہرین اب منگنی پر رضا مند نہیں ہو رہی ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی میں نے انہیں کہا وہ رضا مند ہو رہی ہے یا نہیں اب مجھے اس سے شادی کرنا ہے ہر قیمت پر چاہے مجھے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے اور اگر مجھ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسود تم اس سے کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو میں کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا مجھے صرف اس سے شادی کرنی ہے اور اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں بھی مشل کی طرح خود کو شوٹ کر لوں گا بگر اس کو بچنے نہیں دوں گا میں یہ لکھ کر رکھ جاؤں گا کہ میری موت کی ذمہ دار وہ ہے پھر میں دیکھ لوں گا وہ خود کو کیسے بچائے گی میں نے فون کا ریسیور پٹاخ دیا میں نہیں جانتا کہ امی نے اسے کیا کہا تھا کیا واسطہ دیا تھا کون سی دھمکی کا استعمال کیا تھا وگر جب وہ واپس آئی تھی تو اس کی رضا مندی کی خبر لائی تھی مشل کے گھر والے اس خبر سے برہم تھے اور انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا مہرین اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی اور پورے تین ماہ بعد میں اسے بہت سادگی سے بیاہ لائیا تھا میں نے اس کی امی کی ساری اتجائیں مسترد کر دی تھی وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی مگر مجھے کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں تھی یہ سب خوشی کے احتمام ہوتے ہیں اور میں خوش نہیں تھا شادی کی رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے امی نے مجھے کہا تھا مہرین بے قصور ہے اسود اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے کچھ نہیں کیا تم اس پر کوئی زیادتی مت کرنا جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اب وہ تمہاری بیوی ہے اس کی عزت اور محبت کرنا تمہارا فرض ہے میں نے اسے رضا مند کرنے کے لیے اسے بہت وعدے دیئے تھے اب میری زبان کا پاس رکھنا مجھ پر ان کی کسی التجاہ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی اچھی بیوی ہے بے قصور تو کوئی اور بھی تھا پھر بھی کیا ہوا اسود امی نے میرا بازو پکڑ کر پتا نہیں مجھے کیا یاد دے جانے کی کوشش کی اب فکر نہ کریں امی وہ زندہ رہے گی اسے کچھ نہیں ہوگا میں اسے قتل کرنے کی ہماکت نہیں کروں گا میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے انہیں تسلی دی پھر میں کمرے میں آ گیا وہ سر جھکائے اوروسی لباس میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں مشل کو دیکھنا چاہتا تھا اور مشل اس وقت قبر میں تھی میرا خون کھول رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دوں تب تک جب تک اس کا سانس بننا ہو جائے مگر مجھے کچھ اور کرنا تھا یہ وہ کمرہ ہے جہاں آنے کی خواہش شاید تم نے کبھی نہ کی ہو پر جسے یہاں آنے کی خواہش تھی تم نے اسے قبر میں پہنچا دیا میں نے اس کے سر سے دوبٹہ اتار کر دور پھینک دیا اس نے مجھے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا میری جگہ تو تم شاید اسفند کو دیکھنا چاہ رہی تھی یا شاید کسی اور کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تم جیسی لڑکیوں کا کب کس پر فدا ہو جائیں اس نے نظریں چھکا لیں اس خط کو پڑھو یہ اس نے مجھے اس رات کو لکھا تھا جب تم نے اسے یہ کہا تھا کہ میں نے اسے فریب دیا اس کے ساتھ دھوکا کیا میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خط کو دیکھنے لگی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا چند لمحوں کے بعد اس نے کہا کتنا جھوٹ بولو گی آخر کتنا جھوٹ بولو گی کیا تمہیں خود سے گھن نہیں آتی کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے تم نے بلکہ خامیوں کا مروقع ہو صرف چہرہ بدصورت نہیں ہے تمہارا دل اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے دماغ اس سے بھی زیادہ مکروح ہے اور زبان اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے اور تمہارا ہر جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے جیسے مشل بولتی تھی لیکن سچ نے اگر مشل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا میں تمہارے اس بھیانک چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا انہیں تمہاری اصلیت بتاؤں گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر دھوکیں گے بلکل اسی طرح میں نے اس کے چہرے پر دھوک دیا اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا میں بیٹ سے کھڑا ہو گیا اسود اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس رات میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا اب وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظریں جمائے ہوئے تھی آج آخری بار تم نے میرا نام لیا ہے آئندہ تم اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لوگی جو بات مشل نے کہی ہے وہ کبھی چھوٹ نہیں ہو سکتی کبھی نہیں اور تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ سے بنی ہے تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں گھڑ کر سناتا تھا یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور تم بھی اس کی اولاد ہو یاد ہے نا اس کی لاش ایک گندی نالی میں پڑی پائی گئی تھی اور تم بھی ایک دن اسی طرح کسی سڑک کے کنارے پائی جاؤگی تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا مگر تمہیں تمہارا جھوٹ مارے گا اس زیور اور لباس کو اتار دو آج کے بعد تم کبھی کوئی زیور نہیں پہنوگی کبھی کوئی اچھا لباس نہیں پہنوگی تمہارے جسم پر وہ لباس ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہے اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب نہ وہ تم سے ملنے آئے نہ تم اس سے ملنے جاؤگی تمہیں میرے گھر سے صرف اتنا رزق ملے گا جس سے تم زندہ رہ سکو اور تمہارا جسم ڈھکا رہے اور کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے وہ میرے خاموش ہونے پر بیٹ سے اٹھ گئی کمرے کے ایک کونے میں جا کر اس نے کارپٹ پہ پڑا ہوا دوبٹا اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئے میں نے فریج میں سے پانی کا گلاس لے کر پیا مگر میرے غصے کی آگ ابھی بھی تھنڈی نہیں ہوئی تھی وہ کچھ دیر بعد ایک سادہ سوٹ میں ملدوس ڈریسنگ سے باہر آئی بہت خاموشی سے بیٹ کے دوسری طرف جا کر تکیا لیے بغیر کارپٹ پر لیٹ گئی میں نے لائٹ آف کر دی بستر پر لیٹ کر میں اپنے آئندہ کے لاحے عمل کے بارے میں سوچتا رہا پھر میں آنکھیں بند کر کے سو گیا اگلی صبح پانچ بجے الارم کی آواز سے میری آنکھ کھوز گئی تھی میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی چھ بجے کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ کراچی جا رہی ہو میں اسے اطلاع دیکھ کر واش روم میں چلا گیا بیس منٹ میں نہانے کے بعد میں کپڑے پہن کر تیار ہو چکا تھا ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے ایک بیگ میں اپنی چیزیں رکھیں اور کمرے میں آ گیا وہ اسی طرح کارپٹ پر بیٹھی تھی صرف مو دھو اور اپنا بیگ لے کر باہر آ جاؤ میں اسے ہدایت دے کر باہر آ گیا ملازم کو اٹھا کر میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور اسے کہا کہ وہ ہمیں گاڑی پر ائرپورٹ چھوڑ آئے وہ بے حد حیران تھا مگر اس نے کچھ پوچھنے کی حمد نہیں کی وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا یہ خود رکھ لے گی مہرین نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھ دیا پھر ملازم ہمیں ائرپورٹ چھوڑ آیا پراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا آفیس چلا آیا شام کو جب میں گھر واپس پہنچا تو امی کا فون آیا وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھی مگر آفیس میں میں نے اپنی پی اے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ لاہور کی کوئی بھی کال میرے فون سے کنیکٹ نہ کرے یہ کیا حرکت کی ہے تم نے کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا اس طرح اسے لے کر کراچی چلے گیا ہو تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس کی ماں کو کیا مو دکھاؤں گی اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آیا ہوں ویسے بھی ولیمہ کی کوئی دعوت میں نے ارینج نہیں کی تھی اور جہاں تک مہرین کی امنی کی بات ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اب وہ اپنی بیٹی کو بھول جائیں اب مہرین کبھی ان سے نہیں ملے گی آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دیں میں ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا ویسے پرسوں کی ایک فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا تھا وہ اس نے آپ کو دے دی ہوگی باقی سب کچھ ٹھیک ہے مہرین بھی یہاں بہت خوش ہے اور میں بھی خدا حافظ میں نے فون بند کر دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے بھی مگر ان میں سے کوئی بھی ملازم تمہارے لیے نہیں ہے تم کبھی ان سے اپنا کام نہیں کراؤگی تم اپنا ہر کام خود کروگی اپنے لیے کھانا الگ بناوگی تمہارے استعمال کے برطن بھی الگ ہوں گے تم میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گا زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہیں مل جائے گا باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں تم کبھی کوئی فون ریسیب نہیں کروگی چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی تم فون کے پاس نہیں جاؤگی اس نے سر جھکائے میری ہدایات سنی نہ اپنے کمرے میں چلا آیا اس پہ توقع امی اگلے دن ہی چلی آئی تھی انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹا میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی جھار سنی اور مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا میں اب بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ میں اب مہرین کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا چاہے وہ کوئی بھی ہو میں نے انہیں مہرین پر آئید کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کچھ دیر تک وہ گنگ بیٹھی رہی پھر انہوں نے کہا تم یہ سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے ہاں یہی سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں نے ہی اسے اس شادی پر تیار کیا تھا نہ میں اس سے اسرار کرتی نہ وہ اس جہنم نے آتی میں نے ان کی بات پر کرسی پر جھولنا بند کر دیا آپ اس پشتاوے سے باہر نکل آئیں وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے شادی اس سے ہی کرنا تھی چاہے زبردستی سہی اور میں اس کے لیے ہر ہر با استعمال کرتا چاہے مجھے اسے کڈنیپ بھی کیوں نہ کروانا پڑتا مگر اسے آنا اسی گھر میں تھا تو آپ کے اسرار نے اسے اس چہنم نے آنے پر مجبور نہیں کیا اس کا کردار اسے یہاں لائیا ہے اور اسے یہیں آنا تھا اسود تم یہ سب مت کرو تمہیں کیا پتہ گلتی کس کی تھی کس کی نہیں تم داز آجاؤ سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے صرف ایک ہی برتر ذات کے ہاتھ میں ہے تم انسان ہو اپنی حدود کو جان لو اس کی طاقت اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو مجھے سب پتہ ہے مجھے نصیحت نہ کریں کون سچا ہے کون جھوٹا کسے سزا ملنی چاہیے کسے انہام اس کا فیصلہ یہیں ہو جانا چاہیے ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر یہ بھی ہمارے ہی مذہب نے ہے میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے مجھے عظیم بننا ہے نہ کوئی افضل عمل کرنا ہے جو عظیم ہوتے ہیں اور افضل عمل کرتے ہیں ان کا حال محشل جیسا ہوتا ہے کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیحتیں نہ کریں میں نے ایک بار پھر کرسی کو جھلانا شروع کر دیا کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد امی نے مجھے کہا تم یہ سب کرنے کی بجائے اسے طلاق دے دو میں ان کی بات پر بے اختیار ہنسا طلاق بھی دوں گا یہ کام بھی کروں گا مگر ابھی نہیں بیس سال بعد جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل نہیں ہوگی تب میں اسے خالی ہاتھ تھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا کہ جاؤ اب دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے گر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشل کی طرح مر جاؤ اسود میں اسے تم سے خلا دلوا دوں گی میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی امی کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے کیا اس قابل ہے وہ لے جائیے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پھر دیکھئے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کارتی ہے اور میں جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا وہ خود اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گی میں عدالت میں ایک چھوڑ سو ایسے گوا پیش کر دوں گا جو اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ پھر آپ کیا کریں گی اور وہ کیا کرے گی اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شہر کی طرح میں اس بد کردار بیوی کو بھی اپنے گھر میں عباد کرنا چاہتا ہوں سب میری عظمت کے گھن گاتے ہوئے اسے واپس میرے ہی گھر بھیج دیں گے اور بالفرض اگر وہ خلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو بھی تیز آپ کی ایک بوتل اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنا گھر بسانے کا سوچے پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گی چاہے جتنا بھی چاہیں تو امی مان لیں کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش یہیں رہے گی اس چار دیواری کے اندر اور اسے یہیں رہنا ہے چاہے آپ کو پسند آئے یا نہیں چاہے وہ ایسا چاہے یا نہیں امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی تم ایسے نہیں تھے اسود تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے ہاں ایسا نہیں تھا مگر اب ہو گیا ہوں میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا پھر سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا تھا جیسے میں چاہتا تھا وہ بالکل میری ہدایات کے مطابق چلتی تھی اسے ہر حال میں صبح چار بجے اٹھ جانا ہوتا تھا اور رات کو وہ بارہ بجے سے پہلے نہیں سو سکتی تھی چاہے وہ اپنے سب کام نپٹا چکی ہو یہ میری ہدایات تھی وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی چت پر لون میں یا پورچ میں نکلنے کی اجازت اسے نہیں تھی وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی اور وہ بھی صرف ڈال یا سبزی اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیا جاتا تھا ہم اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی تھی اور مجھے بد دعائیں دینا شروع ہو جاتی یا خود کو کوسنے لگتی مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ تو زندہ تھی اور مشل وہ تو مر گئی تھی پھر بھی انہیں مہرین کا زیادہ خیال تھا مشل کا نہیں دن گزرنے لگے تھے ہمیں بھی آہستہ آہستہ نورمل ہوتی چلی گئی تھی یا کم از کم مجھے نورمل لگنے لگیں مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا وہ کسی شکوے یا شکایت کے بغیر میری ہر ہدایت پر عمل کرتی اسے اور کرنا بھی کیا تھا بعض دفعہ میرا دل چاہتا وہ روئے گڑ گڑائے مجھ سے فریاد کرے مجھ سے معاف کرنے کی بھیت مانگے اور میں میں اس کی بے بسی پر کہہ کہے لگاؤں اور پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا تھا ایک دن میں رات کو سٹیڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے اس نے سٹیڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر کہا کرو میرے فائنل یئر کے پیپر شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے میں پیپرز دینے کے لیے لاہور جانا چاہتی ہوں میں نے اس کی بات کے ختم ہونے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا تم نہیں جاؤگی اس کے چہرے کا رنگ میری بات پر بدل گیا لیز مجھے جانے دیں میں نے دو سال محنت کی ہے میری محنت ضائع ہو جائے گی لیز مجھے امتحان دینے دیں پہلی دفعہ اس کا لہجہ اتجائیہ تھا وشل نے بھی تو بہت محنت کی ہوگی مگر وہ بھی یہ امتحان نہیں دے رہی اور جب وہ یہ امتحان نہیں دے رہی تو تم بھی نہیں دوگی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی بس صرف میری یہ بات مان لیں مجھے پیپرز دینے دیں ایک بار نہیں سو بار نہیں میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا نہ آج نہ آئندہ کبھی وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر یک تم رونے لگی آپ مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے میرے لیے مشل کیا تھی تم تو جانتی تھی پھر تم نے اسے اور مجھے کس چیز کی سزا دی تھی تعلیم تو کوئی ایسی شئے نہیں ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے اگر میں مشل کے بغیر رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہو وہ میری بات پر روتے ہوئے سٹڈی سے چلی گئی بہت سکون ملا تھا مجھے اس کے آنسوں سے یوں لگا تھا جیسے میرے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو گئی تھی پھر امی نے بھی مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے امتحان دینے کے لیے لاہور جانے دوں مگر وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے اسے کوئی ریلیف ملتا سو میں نے امی کی ساری منت سماجت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا ہماری شادی کو ایک سال ہونے والا تھا اب اگر کوئی مہرین کو دیکھتا تو شاید اسے پہچاننے میں بہت دیر لگاتا وہ پہلے سے بہت بدل چکی تھی ملک جے لباس میں ملبوس پکرے بالوں کے ساتھ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام نے لگی رہتی تھی اس کی گندمی رنگت اب زردی مائل ہو چکی تھی وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی بعض دفعہ میں اسے بہت غور سے دیکھتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ یہ سب کب تک پرداشت کرتی ہے کب اس کی حمد جواب دے گی اور کب وہ کہے گی کہ اب اور وقت اس گھر میں نہیں گزار سکتی مگر عجیب بات تھی کہ وہ ایسا نہیں کہہ رہی تھی اس کے چہرے سے پتا ہی نہیں لگتا تھا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہماری شادی کو ڈیڑھ سال گزرا تھا جب ایک دن ایک حادثے میں مہرین کی امی کے مرنے کی اطلاع ملی میں نے امی سے کہا آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں مگر مہرین نہیں جائے گی میں چاہتا تھا کہ مہرین روئے چلائے مجھ سے جانے کے لئے التجاہ کرے تب میں اسے جانے دوں مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا امی مجھ سے لڑتی رہی تھی مجھے بددعائیں دیتی رہی تھی اسے ساتھ لے جانے کے لئے اسرار کرتی رہی تھی مگر وہ بالکل چکت تھی اس نے امی سے کہا خالہ آپ اسرار نہ کریں مجھے کہیں نہیں جانا یہ سب میری سزا ہے مجھے برداشت کرنا ہے آخر میں نے مشل کو مارا تھا تو تمہیں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تم نے مشل کو مارا تھا میں نے سوچا امی اکیلی لاہور چلی گئی تھی وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے کہا کہ میں اسے بھیج دوں سب چاہتے تھے کہ ایک بار وہ اپنی امی کا چہرہ دیکھ لیں پھر ہی انہیں دفن کیا جائے مگر میں نے اسے جانے نہیں دیا اس نے مجھے کہا بھی نہیں پھر میں اس پر اتنی سخاوت کیوں دکھاتا امی خالہ کے دسویں کے بعد واپس کراچی آئی تھی اور کتنی ہی دیر وہ اس سے لپٹ کر روتی رہی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے وہ انہیں چپ کرواتی رہی جیسے مرنے والی سے صرف امی کا تعلق تھا اس کا نہیں خالہ کے مرنے کے بعد امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا انہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تب بھی وہ میرے بجائے ملازم کو کہتی میری کسی بات کا جواب وہ نہیں دیا کرتی اور مجھے اب اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی اور تب مشہل زندگی ہار گئی تھی اب کس چیز سے محروم ہوتا میں مجھے یاد ہے اس ماہ جب میں انہیں مہینے کے آغاز میں کچھ روپے دینے گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا نہیں اسود اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس روپے کا میں نے کیا کرنا ہے جو پہلے کرتی تھی وہی کریں وہ کتنی دیر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے خوف آیا تھا انہوں نے اپنے تکیہ کے نیچے سے چابی نکال کر میری طرف اچھال دی اس علماری کی دراز کھول کر دیکھو کتنا روپے بھرائے اس میں اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے مگر میں ان نوٹوں کا کیا کروں جو روپے خرچ کر سکتی ہے وہ پیسے پیسے کے لیے ترستی ہے میں کوئی زیور کوئی کپڑا کوئی چیز اس کے لیے نہیں لا سکتی تو میں اس روپے کا کیا وہ اپنی بات دھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا وشل بھی تو خود پر کچھ نہیں خرچ کر سکتی پھر اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آتا کیا صرف اس لیے کہ وہ قبر میں ہے اور جو دوسروں کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں ان پر کتنی جلدی رحم آتا ہے لوگوں کو میں نے اپنے دل میں سوچا کچھ وقت اور گزر گیا مہرین اب بلکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی چھوٹی کے دن وہ ماربل کے فرش کو دھونے بیٹھتی اور گھنٹوں اسی میں لگی رہتی اگر چیزوں کو صاف کرنے لگتی تو بہت سا وقت اسی میں لگا دیتی میرے جوتے پولش کرنے لگتی تو پوری علماری جوتوں سے خالی کر کے انہیں چمکاتی رہتی ہم دونوں کے درمیان بہت سرسریسی بات ہوتی تھی وہ بھی صرف اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی ورنہ کئی کئی دن ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی میں اس سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کے پاس چھوٹ اور منافقت کے علاوہ اور تھا بھی کیا پھر انہی دنوں وہ بیمار رہنے لگی تھی شروع میں میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی مگر ایک دن وہ صبح اٹھی ہی نہیں سات بجے جب میں اٹھا تو وہ تب بھی اپنی جگہ پر سو رہی تھی مجھے کچھ حیرت ہوئی پچھلے دو سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے جاگنے سے پہلے نہ اٹھ چکی ہو مگر اس دن وہ نہیں اٹھی تب بھی میں نے اسے آواز دی تھی مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا پھر میں نے اسے کتنی بار پکارا تھا مگر تب بھی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی میں نے اس کے پاس جا کر اس کے موہ پر سے کمبل ہٹایا اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کر آفیس چلا گیا شام کو جب میں آفیس سے آیا تو امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا مہرین کو نمونیا ہو گیا ہے میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی ہیں وہ کہتا ہے اسے آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے میں اب بھی چپ رہا تھا تم کچھ بولتے کیوں نہیں کیا بولوں لاکھوں لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں آنکھ کچھ مر بھی جاتے ہیں مگر مہرین ان لوگوں میں شامل نہیں ٹھیک ہو جائے گی وہ بہت دھیٹ ہے اسے تو صرف مارنا آتا ہے میں یہ کہہ کر بریف کیس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا وہ ابھی بھی سو رہی تھی میں خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا جب کچھ دیر بعد میں ڈریسنگ روم سے نکلا تو امی اس کے پاس کارپٹ پر سوپ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی وہ اس سے کہہ رہی تھی تم پیو سوپ میں کونسا اسود سے چوری پل آ رہی ہوں اس کے سامنے لے کر آئی ہوں پیو تم تمہیں اس کی ضرورت ہے میرا دل نہیں چاہ رہا میں سچ کہہ رہی ہوں میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی میں چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا پھر میں نے امی سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوپ کے پیالے یہاں اٹھا کر لانے کی اسے ابھوک لگے گی تو یہ خود کچھن میں جا کر کھانا کھا لے گی آپ اس کی ملازمہ نہیں ہیں اور نہ ہی یہ مر رہی ہے اس نے میری بات پر کمبل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا امی ملامت دھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی پھر روز یہی ہوتا تھا امی اسے کھانے کے لیے اسرار کرتی اور وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی اگر کھاتی بھی تو صرف وہی چیزیں جو وہ پہلے کھایا کرتی تھی ہاں بہت خوددار ہو تم نہرین بہت خوددار ہو تم کہاں کوئی بددیانتی کر سکتی ہو چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کے پیالے کی مگر مجھ پر تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا میں اسے دیکھ کر سوچا کرتا تھا اسے ٹھیک ہونے میں ایک ماہ لگ گیا تھا اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے اب بہت نمائع ہو گئے تھے اور اس کے چہرے کی ہڈیاں زیادہ اُبھر آئی تھی انہی دنوں میں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑا دو ماہ کے لیے مجھے وہاں رہنا تھا اور ابھی مجھے وہاں آئے صرف ایک ہفتہ ہوا تھا کہ مجھے اچانک امی کے انتقال کی خبر ملی مجھے یقین نہیں آیا میں تو انہیں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا میں نے فوراں واپس آنے کے لیے فلائٹ کی تلاش شروع کر دی مگر مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ پانچ دن کے بعد کی تھی پانچ دن کے بعد جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتا میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی مگر میں ناکام رہا فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے مامو کو امی کو دفنانے کی اجازت دے دی تھی اور اس رات جب میں امی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے مہرین کو بھی اس کی امی کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا اور جب میں اسے لاہور جانی کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر خدا تمہیں بھی میرا چہرہ دیکھنے نہیں دے گا یہ کیوں بھول رہے ہو اسود اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو اور میں ان کی بات یاد آنے پر یک تم ساکت ہو گیا تھا ہاں واقعی ان کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی میں بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا پانچ دن کے بعد جب میں کراچی آیا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی نانی امہ اور مامو ابھی یہیں تھے مگر پھر بھی لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے امی کے دسمیں تک سب لوگ یہیں رہے تھے پھر سب واپس چلے گئے مشل کی امی بھی امی کی موت پر آئی تھی انہوں نے مجھ سے تعذیت کی تھی اور مجھے دلاسہ بھی دیا تھا لیکن مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی پھر جتنے دن وہ یہاں رہیں مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتی رہیں مگر اکبر مامو مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملے تھے مجھے لگا تھا جیسے انہیں ماضی بھول چکا تھا ورنہ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے دسمیں کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا میں نے امی کی علماری کھولی اور وہاں رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا اس میں لاہور کے گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے اور میں ان کا کاغذات کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا انہوں نے وہ گھر اور زمین مہرین کے نام کر دی تھی اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا لاہور میں موجود دو پلوٹ انہوں نے میرے نام کر دیئے تھے اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لوکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑے تھے میں خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا پھر میرے ہاتھ ایک لفافہ آیا میں نے اسے کھول لیا وہ خط میرے نام ہی تھا میں بھیگی آنکھوں سے اسے پڑھنے لگا میرے پیارے بیٹے اسود علی یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات بھی کر سکوں گی یا نہیں اس لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک خط لکھ دوں شاید جو بات میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکتی میری تحریر سمجھا دے مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے جو زندگی میں گزار رہی ہوں جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے موت بہرحال بہتر ہے زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے مہرین کو جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو اسود تم تو عالی ظرف تھے بہت بڑے دل کے مالک تھے تم تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے پر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تھا تم یہ سب کہاں سے سیکھ گئے یہ بغض یہ تنگ دلی یہ بدلہ لینے کا جذبہ یہ سب تم نے کہاں سے آ گیا ہے یہ میری تربیت تو نہیں تھی جانتی ہوں میں نے تمہیں بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے یہ سب میری زد کا نتیجہ ہے پر اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ مجھے پتا نہیں تھا میں پچھتا رہی ہوں بہت پچھتا رہی ہوں لگر میں نہیں چاہتی کہ پچھتاوے تمہارا مقدر بھی بنے مہرین کو معاف کر دو وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں ہے مشل تو مر چکی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی مگر جو زندہ ہے تم اسے مت مارو اسے معاف کر دو یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے اگر یہ پورا کر دوگے تو زندگی میں نہیں مگر مرنے کے بعد میں سکون سے رہوں گی امید کرتی ہوں تم اپنی ماں کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کر دوگے خدا تمہیں ہمیشہ اپنی امان میں رکھے تمہاری ماں پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی ہی دیر میں وہاں بیٹھا رہا پھر امی کی علماری بند کرنے کے بعد میں کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا ملازم کمدہ نے مہرین کو بھیجنے کے لئے کہا وہ تھوڑی دیر بعد آئی اور سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیئے یہ کیا ہے؟ اس نے انہیں نہیں پکڑا تھا امی نے لاہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دی تھی یہ اسی کے کاغذات ہیں مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے وحرحال یہ تمہارے ہیں چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں میں نے ان پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا وہ خاموش رہی بیٹھ جاؤ میں نے اسے کہا وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی میں تمہیں سکون نہیں دوں گا تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا لیکن میری ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں ماف کر دوں سمہرین میں تمہیں ماف کرتا ہوں حالانکہ یہ میرے لئے بہت مشکل ہے میرے دل میں تمہارے لئے نفرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں تمہیں ماف کرتا ہوں جو پابندیاں میں نے تم پر لگائی تھی وہ آٹھ سے ہٹا رہا ہوں اب تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم جو چاہے کرو جیسے چاہے ویسے رہو جس سے چاہو ملو وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ مجھے کچھ دیر دیکھتی رہی پھر اس نے کہا لیکن مجھے مافی نہیں چاہیے میں جیسے رہ رہی ہوں میں خوش ہوں میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ سزا میرے لئے ٹھیک ہے بہت مناسب ہے اب مجھے کوئی شکوا نہیں ہے میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا میں نے کہا نہ تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو تم آزاد ہو وہ میری بات ختم ہونے پر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی مشل ٹھیک کہتی تھی میں کہاں بہادر ہوں میں تو بہت بزدل ہوں جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا ایک بار پھر میں نے امی کی آخری خواہش کو مشل کی آخری خواہش پر ترجیح دی تھی اور میں پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے مشل سے محبت ہے مہرین نے اپنی روٹین نہیں بزی وہ اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ پہلے رہتی تھی پہلے کی طرح وہ اپنا کھانا الگ پکاتی تھی انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی جو وہ پہلے پہنتی تھی اسی طرح کارپٹ پر سویا کرتی تھی ویسے ہی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی تھی اور اگر کسی جگہ بیٹھ جاتی تو کئی کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی میں نے اس کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کیا تھا میں اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا پھر دھائی سالوں میں پہلی بار میں نے اسے جیب خرچ کے لیے کچھ رقم دینے کی کوشش کی لیکن مجھے ان روپوں کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں وہ روپیہ دیکھ کر کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی جب ضرورت پڑے تب انہیں خرچ کر لینا میں نے روپیہ اس کے ہاتھ میں تھما دیئے تھے وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی پھر وہ کتنی دیر انہیں مٹھی میں لے کر سوفے پر بیٹھی رہی اس رات میں سٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے کافی کی طلب ہونے لگی ملازم دو گھنٹے پہلے مجھے کافی دے کر گیا تھا اور عام طور پر میں رات کو کافی کا صرف ایک کپی پیا کرتا تھا مگر اس رات مجھے بہت کام کرنا تھا اس لیے میں کافی بنانے کے لیے خود کچن میں چلا گیا ملازم اس وقت اپنے کورٹرز میں جا چکے تھے مگر کچن کی لائٹ آن تھی مجھے یاد آیا کہ مہرین اس وقت کچن میں ہوگی وہ رات کو کچن خود صاف کرنے کے بعد ہی کمرے میں جایا کرتی تھی میں نے سوچا کہ میں اسے کافی بنانے کے لیے کہہ دوں گا میں کچن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی مگر گردن گھمانے پر وہ مجھے نظر آ گئی تھی ڈائننگ ٹیبل کے دوسری طرف وہ دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی میں دبے قدموں سے اس کی طرف گیا وہ کچھ بولتے ہوئے فرش پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی لکھتے لکھتے رکھ کر وہ دوسرے ہاتھ سے جیسے اپنی لکھی ہوئی تحریر کو مٹا رہی تھی کبھی وہ لکھتے لکھتے رکھ کر اپنی دائیں جانب دیکھ کر یوں بات کرنے لگتی جیسے وہاں اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو پھر بات کرتے کرتے وہ مسکرائی اور کھل کھلا کر ہنس پڑی میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی وہ مدم آواز میں بات کر رہی تھی میں بہت دیر تک وہیں کھڑا رہا مگر اسے احساس نہیں ہوا کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں وہ اسی طرح فرش پر لکھتی مٹاتی دائیں جانب دیکھ کر باتیں کرتی رہی میں بے یقینی کہ عالم نے وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر میں نے اسے آواز دی پہلی آواز پر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی مگر دوسری آواز پر وہ یک تم ہڑ بڑا گئی تھی اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر فک شہرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی مجھے فوری طور پر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا کہوں اس سے کیا پوچھوں مجھے کافی چاہیے کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں نے اسے کہا وہ سر ہلا کر خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی مجھے حیرت ہوئی تھی وہ پانی بائل کرنے کے لیے کافی میکر کی طرف نہیں گئی میں وہیں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا وہ کچھ دیر بعد مانی خیز انداز میں کوکنگ رینج کو آن آف کرتی رہی پھر وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی مجھے کافی چاہیے اس پار میں نے بلند آواز میں کہا اور اس پار وہ سر ہلا کر کافی میکر کی طرف ہی گئی اسے نکال کر وہ سوچ پورٹ کے پاس لیپ پر لے گئی تھی پھر کچھ دیر تک وہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے کیا کرنا تھا پھر وہ سنگھ کے پاس لگے فیلٹر سے پانی لینے کی بجائے فریج کے پاس گئی اور وہیں سے اس نے پانی کی بوتل نکال لی پھر اس نے اس بوتل سے کافی میکر میں پانی انڈیلا اس نے کافی میکر کو پانی سے تقریباً بھر دیا تھا پھر اس نے کافی کا جار اور ایک کپ لاکر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا مگر اس نے کافی میکر کو آن نہیں کیا اور اس کے پاس کھڑی رہی مہرین تم نے کافی میکر کا سوچ آن نہیں کیا اس نے میری ہدایت پر فورن سوچ بورٹ پر لگا سوچ آن کر دیا یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کافی میکر کا پلک بھی ابھی تک سوکٹ میں نہیں لگایا تھا رہنے دو مجھے کافی نہیں چاہیے میں اسے یہ کہہ کر کچھن سے واپس آ گیا وہ غائب دماغی کی حالت میں تھی اور ایسا میں نے پہلی بار دیکھا تھا سٹڈی میں آ کر میں کافی دیر تک پریشانی کے عالم نے بیٹھا رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میرے ذہن سے فائلیں نکل چکی تھی کافی دیر تک سٹڈی میں بیٹھے رہنے کے بعد میں جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی میں بھی خاموشی سے بیٹھ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا صبح وہ بلکل نارمل تھی میں اس کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھتا رہا مگر اس کے کسی بھی کام نے رات والی غائب دماغی کی جھلک نہیں تھی وہ اسی طرح کام کر رہی تھی جس طرح پہلے کیا کرتی تھی میں کافی مطمئن ہو کر آفیس گیا شاید وہ ایک وقتی کیفیت تھی میں نے خود کو تسلی دی مگر وہ وقتی کیفیت نہیں تھی وہ جب بھی اکیلی ہوتی تھی وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھی یا اگر خاموش بیٹھی ہوتی تو کئی کئی گھنٹے وہ ایک ہی چیز پر نظر جمائے بیٹھی رہتی پھر یک تم اسے چیزیں بھولنے لگی تھی وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو بھی تلاش نہیں کر پاتی تھی اور اسے کونے خدروں میں ڈھونٹی رہتی تھی میری پریشانی میں دن بدین اضافہ ہوتا جا رہا تھا اسے معاف کر دینے سے پہلے اگر اس کا یہ حال ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا بہت سکون ملتا مجھے کیونکہ یہی مقافات عمل تھا مگر اب اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی میں اب اسے مصروف رکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے اسے مخاطب کرتا رہتا تھا تاکہ اس کا ذہن مصروف رہے پھر ایک دن میں اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر آیا اور میں نے اسے کہا کہ وہ ان میں سے کوئی لباس پہن لے اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیر کی اور ایک لباس بدل کر آگئی ڈھائی سال بعد پہلی بار اس نے کوئی نیا لباس پہنا تھا پھر مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی وہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ زیوہ نکال لائی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر انہیں پہننے لگی انہیں پہننے کے بعد وہ برش سے اپنے بال سلجانے لگی یک دم جیسے وہ کمرے میں میری موجود کی سے بے نیاز ہو گئی تھی وہ بس بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھے جا رہی تھی پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے باری باری وہ زیورات اتار دئیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی میں نے اسے کہا انہیں کیوں اتار دیا پہنے رہتی اس نے ایک نظر زیورات کو دیکھا پھر میری طرف دیکھ کر کہا زیورات تو صرف مشل کو اچھے لگتے ہیں کسی نے میرے سینے میں خنجر گار دیا تھا میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکال آیا مشل کو تو سب کچھ اچھا لگتا تھا سب کچھ لاؤنچ میں آ کر میں نے سوچا اس رات میری کمپنی کی اینویل گیک ٹوگیدر ہو رہی تھی فنکشن کپلز کے لیے تھے پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی شاید میں نے شادی کی رات کے بعد پہلی دفعہ اسے میگ اپ نے دیکھا تھا فنکشن میں پہنچنے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی فنکشن میں تقریباً سب ہی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے وہ اس چمک تمک کے سامنے بہت ماند ہو گئی تھی شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی اس لیے نروس تھی میں نے اپنے کچھ دوستوں کو لیگز اور بوس سے اس کا تعارف کروایا وہ ایک بہت ہی نروس سی مسکراہت کے ساتھ ان سے ملی فنکشن میں چیف کیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلوایا گیا تھا اور ان کی فارمل سپیچ کے بعد کچھ گیمز کروائے گئے تھے جن میں کمپنی کے کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کی تھی میں خاموشی سے سوفٹ ڈرنگ کے سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پر کچھ دوسرے کو لیگز کے ساتھ بیٹھا اس انگامے کو دیکھتا رہا جنہ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے فنکشن کے چیف اورگنائزر جاوید احمد میری طرف آئے سر آپ اور آپ کی میسیس کی سیٹ چینج کر دی گئی ہے اب آپ منسٹر صاحب والی ٹیبل پر بیٹھیں گے اس لیے پلیز میرے ساتھ آ جائیں میں اس کی بات پر بے حد حیران ہوا تھا ایک دم اتنی بڑی نوازش کس لیے کی گئی تھی مجھ پر یہ میں سمجھ نہیں پایا اپنی کمپنی کے جی ایم اور منسٹر آف انفورمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈینر کرنا یقیناً اعزاز کی بات تھی میں اور مہرین جاوید کے ساتھ چل پڑے تھے ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے میں نے جی ایم اور منسٹر کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا جب ہم ان کی ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے دیکھ لیں مہرین میں نے آپ کی ایک غلط فہمی تو دور کر دی ہے کہ ہم سیاستدان صرف الیکشنز کے دنوں میں لوگوں کو پہچانتے ہیں سال کے باقی گیارہ مہینے ہماری یاداشت خراب رہتی ہے وگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی وہ مہرین سے مخاطب ہوئے تھے میرے سر پر جیسے حیرت کا پہاڑ گر پڑا تھا منسٹر صاحب نے جن الفاظ میں اس کا تعارف ہمارے جی ام کر نیلسن شیفل سے کیا تھا انہوں نے مجھے مزید گنگ کر دیا تھا ہمارے جی ام نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے مہرین کو دیکھا وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کڑی تھی آپ ان کے شوہر ہیں؟ منسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ پڑھا دیا یس سر میرا نام اسود علی ہے ہاں جانتا ہوں چند لمحے پہلے آپ کے جی ام نے ہی آپ کے بارے میں بتایا ہے پلیز بیٹھئے انہوں نے مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک مہرین کو مخاطب کیا مہرین کرسی کھینچ کر بیٹھ کی ہم دونوں نے بھی اس کی پیروی کی Why did you stop writing for the newspaper? انہوں نے بیٹھتے ہی مہرین سے پوچھا میں نے پھر چونک کر اسے دیکھا آج کا دن شاید انکشافات کا دن تھا I lost interest in it So what are you doing these days? Nothing, I'm a housewife مہرین نے دھیمی آواز میں کہا میں نے پہلی بار اسے انگلیش بولتے سنا تھا کیوں اسوات صاحب آپ ان کا ٹیلنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں? میرا جواب سننے سے پہلے ہی منسٹر صاحب نے اچانک ہمارے جی ام سے کہا Why don't you employ her with your company as a public relations officer? She would do wonders, I assure you I'm not interested مہرین نے ہمارے جی ام کے کچھ کہنے سے پہلے منسٹر صاحب کی آفر رد کر دی تھی ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں مگر پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو خدا گھر بیٹھ کر ضائع ہونے کے لیے نہیں بناتا وہ ان کی بات پر چپ ہی رہی گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر منسٹر صاحب نے ہی جوڑا ڈینر کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی اگرچہ زیادہ باتیں منسٹر ہی کرتے رہے میں خاموشی سے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا مجھے حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ مہرین کے فین ہیں وہ سب مہرین کی بات کر رہے تھے کیا میرے ساتھ بیٹی مہرین وہی تھی وہ اس کی جن خوبیوں کو سراہ رہے تھے کیا وہ اس میں تھی میرا دماغ سوالوں نے الچھا ہوا تھا ڈینر کے بعد فنکشن سے جانے سے پہلے منسٹر نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہہ کر دیا تھا کہ انہیں ہمارا کوئی بھی کام کر کے خوشی ہوگی اس رات فنکشن سے واپسی پر میں بری طرح الچھا ہوا تھا وہ منسٹر مہرین سے ایک بار کالیج میں ملے تھے کس حیثیت میں کیا صرف ایک بار ملنے پر ویسی بے تکلفی ہو سکتی ہے جیسی وہ ظاہر کر رہے تھے مہرین کے فین کیوں تھے وہ اس کی کن صفات کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے میں نے گھر آ کر مہرین سے کچھ نہیں پوچھا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کپڑے چینج کرنے کے بعد میں بیٹ پر آ کر لیٹ کیا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جیوری اتارنے بیٹھی تھی مگر جیوری اتارنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی وہ مسلسل آئینے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی میں کچھ دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا مگر جب کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بے حصو حرکت وہاں بیٹھی رہی تو میں نے اس کا نام پکارا مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی میں نے دوبارہ اس کا نام لیا مگر اس نے تب بھی میری طرف نہیں دیکھا میں اٹھ کر بیٹ پر بیٹھ گیا بہت اچانک اس کے جسم میں حرکت ہوئی تھی اس نے آئینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا پھر اپنا ہاتھ اس طرح اکس پر پھیرنا شروع کر دیا جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہ رہی ہو پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آئینے پر رکھ دیا وہ کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی مہرین مہرین میں نے ایک بار پھر اسے بلایا مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی پہلی دفعہ میری موجود کی میں وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اکیلے میں ایسا کرتی تھی میں بیٹھ سے اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا اس کے چہرے کی کیفیت نارمل نہیں تھی چند گھنٹے پہلے کی مہرین نہیں تھی وہ میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے زور سے جنجوڑا تھا یکتم وہ جیسے کسی جادو کے اثر سے باہر آ گئی تھی میں الجی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا کیا کر رہی تھی تم میں نے اس سے پوچھا اس نے پلٹ کر ایک نظر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا پھر الجی ہوئی نظروں سے ایسے مجھے دیکھا جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی میں؟ وہ ایک لفظ کہہ کر سوچ میں پڑ گئی جاؤ کپڑے بدلو میں بے دلی سے اسے کہہ کر واپس اپنے بیٹ پر آ گیا وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد ریسنگ روم میں چلی گئی مجھے اسے کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے میں نے پہلی بار اس کی اس حالت کے بارے میں سنجید کی سے سوچنا شروع کیا مگر اس سے پہلے کہ میں اسے کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھا پاتا ایک اور عجیب واقعہ ہوا اس فنکشن کے چند دن بعد لاہور سے میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی اپنے ایک کاروباری معاملے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا آفس میں اس معاملے پر بات چیت کرنے کے بعد میں نے اسے لنچ پر گھر انوائٹ کیا اس دن خان سامہ چھٹی پر تھا اور ملازم کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا میں نے مہرین کو چائے تیار کر کے لانے کے لیے کہا آتھ گھنٹے بعد جب وہ چائے کی ٹرولی کے ہمراہ ڈروائنگ روم میں داخل ہوئی تو عدنان اسے دیکھ کر یک تم کھڑا ہو گیا مہرین؟ آتھ؟ اس کے موں سے بے اختیار نکلا مہرین نے ایک نظر اس پر ڈالی سوری میں آپ کو نہیں جانتی اس نے ٹرولی پاس لاکر کھڑی کرتے ہوئے کہا میں عدنان ناصر ہوں آپ کا کلاس فیلو وہ اسے دیکھے بغیر چائے بناتے ہوئے بولی مجھے یاد نہیں ہے عدنان اس کی بات پر کچھ خجل ہو گیا تھا ڈروائنگ روم میں بلکل خاموشی تھی عدنان شرمندہ سا ہو کر بیٹھ گیا اور وہ کچھ اجلت میں چائے بنا رہی تھی یوں جیسے وہ جلد از جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو میں خاموشی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ چائے صرف کرنے کے بعد باہر چلی گئی آپ مہرین کے کلاس فیلو ہیں؟ میں نے عدنان سے پوچھا ہاں میں ان کا کلاس فیلو تھا وہ کچھ خسیانی مسکراہت کے ساتھ بولا پھر اس نے آپ کو پہچانا کیوں نہیں؟ پتا نہیں شاید میری شکل پہلے سے بہت بدل گئی ہے اس لیے آپ سے کیا رشتہ ہے مہرین کا؟ میری بیوی ہے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا لہر آیا تھا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا بہت لکی ہیں آپ کیوں؟ مہرین آپ کی بیوی ہیں اس لیے یہ ہماری یونیورسٹی کی سٹوپر سٹار تھی آدھی یونیورسٹی ان کی فین تھی بہت تیلنٹیب تھی بہت زبردست پرسنیلیٹی تھی ان کی میں بھی ان کے ایڈمائرز میں سے ہوں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مہرین سے ملا ہو اور ان سے امپریس نہ ہو میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا وہ کیا کہہ رہا تھا مگر مہرین نے تو کبھی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا وہ تو بہت شائع اور ڈیزرڈ ہوتی تھی یونیورسٹی میں اس پر وہ حیران ہوا نہیں وہ تو یونیورسٹی کی سب سے پورے اعتماد لڑکی تھی اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس میں اس نے حصہ نہ لیا ہو اسے کوئی بہت بڑی غلط فہمی تھی میں نے اسے کہا نہیں مہرین یہ کام نہیں کرتی تھی ہاں میری ایک کزن تھی مشل وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ تھی ان چیزوں میں ہاں مہرین کی ایک کزن مشل تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہم تازیت کے لیے گیابی تھے ان کے گھر مگر مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کس قسم کی سرگرمی میں حصہ لیا ہو ویسے ہو سکتا ہے کبھی حصہ لیا بھی ہو پر مجھے یاد نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں مشل یونیورسٹی کے میگزین کی ایڈیٹر تھی وہ ارجی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا مہرین ایڈیٹر تھی مشل تو نہیں تھی آپ پوچھ سکتے ہیں مہرین سے بلکہ میرے پاس تو میگزین کی چند کاپیز بھی ہیں مجھے یاد ہے وہاں بھی ایڈیٹر کا نام مہرین ہی لکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا تھا کہیں کوئی چیز غلط تھی مگر کیا اور لٹری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہاں وہ بھی مہرین تھی بلکہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بھی چند اور بھی ایسی سوسائٹیز اور کلپ تھے جنہیں مہرین ہی پریسائٹ کرتی تھی بہت ہول تھا ان کا ہر چیز پر میرے سر پر کسی نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا تھا میں کچھ بول نہیں پایا وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا اور میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا اسے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے خود کو تسلی دی اور اس کے جانے کے بعد میں واپس کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا مہرین وہاں سے برطن اٹھا رہی تھی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا میں نے ادنان کی باتوں کی تصدیق کروانا چاہی تھی مگر اس کا ایک ہی جواب تھا مجھے یاد نہیں ہے مجھے پتہ نہیں اتنی پرانی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے اسے ڈھائی تین سال پہلے کی باتیں یاد نہیں تھیں اسے کیا یاد تھا باب نمبر چار اگلی ویڈیو میں سنیں ڈھائی تین موسیقی